آج یہ فہمی بتائی ہو نہیں کہ ایک اور غزر لے کر حاضر ہوا ہوں آج اس کے دل میں دیکھا دوسرا اپنی جگہ ہے آج اس کے دل میں دیکھا دوسرا اپنی جگہ ہے پھر جو اپنے دل میں دیکھا کچھ نہ تھا اپنی جگہ ہے کیوں نہ کشتی سے اتر کر سزدہ ساحل پر کروں نہ خدا اپنی جگہ ہے اور خدا اپنی جگہ ہے ہجر دکھدائی ہے تو کیا عشق کرنا چھوڑ دیں فاصلہ اپنی جگہ ہے راستہ اپنی جگہ ہے شاعروں کو قیس سے اصلاح لینی چاہیے فلسفہ اپنی جگہ ہے تجربہ اپنی جگہ ہے ہم جو کہنا چاہتے تھے کہنے ہی پائے کبھی سوچنا اپنی جگہ ہے بولنا اپنی جگہ آج بھی میں فلم اس کی جشن پورا ہو گیا آج بھی میں فلم اس کی جشن پورا ہو گیا رہ گیا اس بار بھی میں ڈھونتا اپنی جگہ ہے آج اس کے دل میں دیکھا دوسرا اپنی جگہ پہلے اس کے دل میں میں ہی تھا مجھے پتا تھا کہ اس کے دل میں میرا کیا مقام ہے لیکن آج میں نے پہلی بار دیکھا کہ وہ جس مقام پہ میں تھا اس کے دل پر اس جگہ سے مجھے ہٹا دیا گیا ہے اور کسی اور کو منصب بنا دیا گیا ہے وہاں آج اس کے دل میں دیکھا دوسرا اپنی جگہ کوئی اور شخص وہاں براجمان تھا میری جگہ پر آج اس کے دل میں دیکھا دوسرا اپنی جگہ پھر جو اپنے دل میں دیکھا کچھ نہ تھا اپنی جگہ پھر میں نے اپنے دل کی طرف جا کے دیکھا دیکھیں یہاں کیا باقی ہیں کیا وہ سنم ابھی بھی ہمارے دل میں تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا وہ بلکل ایک دنیا تباہ ہو چکی تھی دل کی دنیا تباہ ہو چکی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا نہ صرف یہ کہ سنم کا وجود نہیں تھا بلکہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا سب کچھ برباد ہو چکا تھا آج اس کے دل میں دیکھا دوسرا اپنی جگہ ہے پھر جو اپنے دل میں دیکھا کچھ نہ تھا اپنی جگہ ہے کیوں نہ کشتی سے اتر کر سزدہ ساحل پہ کروں بھئی کشتی تو پار کر آئے دریا سمندر جو بھی تھا ہم پار کر آئے تو اب شکرانے کے سزدہ کہاں حمدہ کریں کیوں نہ ساحل پہی ساحل کی تمنا تھی ساحل پہنچ گئے چلو ساحل کو ہی سزدہ کر لیتے ہیں کیوں نہ کشتی سے اتر کر سزدہ ساحل پہ کروں نا خدا اپنی جگہ ہے اور خدا اپنی جگہ ہے ہمیں کسی سے انکار نہیں ہے نا خدا جو کشتی کو پار لے کر کہایا وہ بھی اپنی جگہ ہے خدا جیسے سزدہ کرنا چاہیے وہ اپنی جگہ پر لیکن میں تو بھئی سزدہ کروں گا ساحل پر چونکہ تمنا مجھے ساحل کی تھی ابھی سب سے آدھا ایمپورٹنٹ چیز میری نظر میں ہے تو وہ ساحل ہے کیوں نہ کشتی سے اتر کر سزدہ ساحل پر کروں نا خدا اپنی جگہ ہے اور خدا اپنی جگہ ہے ہجر دکھ دائی ہے تو کیا عشق کرنا چھوڑ دیں اب بھئی عشق کے ساتھ تو ہجر بلکل جڑا ہوا ہے تو ہجر کی راتیں تو آئیں گی ہجر کے دن بھی آئیں گے تو وہ تو دکھ دائی ہے دکھ دینے والا ہے تو کیا کریں ہم عشق کرنا چھوڑ دیں اس کے وجہ سے ہجر دکھ دائی ہے تو کیا عشق کرنا چھوڑ دیں فاصلہ اپنی جگہ ہے راستہ اپنی جگہ ہے جو فاصلہ وہ اپنی جگہ پر ہے تو اس کے لئے کیا ہمشق کرنا چھوڑ دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے فاصلہ اپنی جگہ ہے شائروں کو کیسے اصلاح لینی چاہیے بھئی شائر لوگ جو نئے نئے شائر ہوتے ہیں تو اپنے استار شائروں کے پاس جاتے ہیں اصلاح لینے کے لیے بھئی امان نے یہ کہی ہے یہ غزلی نظمیں ہیں تو شائروں کو کیسے اصلاح لینی چاہیے اگر اصلاح کی ضرورت ہے تو دراصل اسے کیسے کانٹیک کرنا چاہیے وہاں اسے اصلاح لینی چاہیے کہ فلسفہ اپنی جگہ ہے تجربہ اپنی جگہ ہے اب جن شائروں سے تم اصلاح لینے جا رہے ہیں اپنے بزرگوں سے تو بھئی ان کے پاس کیا فلسفہ ہے تجربہ تھوڑی ہے دیوانہ ہونے کا اور دیوانہ پھرنے کا اور چاک گریبہ ہونے کا تجربہ ان شائروں کے پاس تھوڑی ہے وہ تو قیس کے پاس ہے مجنوع کے پاس ہے تو تجربہ جو ہے وہ بھلا اس کا مقابلہ کوئی دوسرا شائر کیسے کر سکتا ہے شائروں کو قیس سے اصلاح لینی چاہیے فلسفہ اپنی جگہ ہے تجربہ اپنی جگہ ہے ہم جو کہنا چاہتے تھے کہنے ہی پھائے کبھی سوچنا اپنی جگہ ہے بولنا اپنی جگہ ہے بہت کچھ چاہتے تھے کہنا میرے پاس بہت ساری باتیں تھے لیکن میں سوچتا ہی رہ گیا بول نہیں پائے تو سوچنا اپنی جگہ میں اپنی آپ سے ہی وہ باتیں کرتا رہا وہاں اس کے سامنے محگوب کے سامنے میں نہیں کہہ سکا ہم جو کہنا چاہتے تھے کہنے ہی پائے کبھی سوچنا اپنی جگہ ہے بولنا اپنی جگہ ہے آج بھی محفل میں اس کی جشن پورا ہو گیا اس کی محفل آج پھر بھی تمام ہو گئی جو جشن تھا وہ برپا ہوا پھر اس کے بعد وہ جشن تمام ہو گیا آج بھی محفل میں اس کی جشن پورا ہو گیا رہ گیا اس بار بھی میں ڈھونتا اپنی جگہ اور اس بار بھی وہی ہوا وہی قصہ ہوا کہ اس بار بھی محفل میں میں اپنی جگہ ہی ڈھونتا رہ گیا وہاں جشن شروع بھی ہوا اور ختم بھی ہوا مجھے نہ کسی نے ریکارگنائز کیا نہ کسی نے نوٹس کیا نہ مجھے شامل کیا آج بھی محفل میں اس کی جشن پورا ہو گیا رہ گیا اس بار بھی میں ڈھونتا اپنی جگہ فہمیں بدا گئے نہیں کہ غزل آپ کو بیسی لگے ہمیں بتائیے گا آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ملتا بھی کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ